بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمَنْكُوحَتُ نِكَاحًا فَاسْدَيَاسِ پڑھنا ہے یہاں پہ کہاں عبارت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمَنْكُوحَتُ نِكَاحًا فَاسِدًا وَالْمَوْتُوءَتُ بِشُبْحَتٍ اِدَّتُهُمَا الْحَيْضُ فِي الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ یہاں تک جو ابھی مسائل بیان کیے گئے وہ ان عورتوں کے بیان کیے گئے جن کے طلاق اور فرقت کی عدت الگ تھی جن کی اور موت کی عدت الگ تھی اور اب جو ہے ایسی عورتوں کا بیان ہو رہا ہے جس میں طلاق اور موت کی عدت ایک ہی ہے ابھی دو طرح کی عدت بیان ہوئی ایک طلاق فرقت کی عدت اور ایک موت کی عدت طلاق کی عدت کبھی تین حیث کبھی وضعی حمل کبھی تین ماہ یہ تین طرح سے اور موت کی عدت جو ہے وہ چار مہنا دس دن سب کے حق میں چار مہنا غیر حملہ کے حق میں چاہے وہ آئیسہ ہو یا حائزہ ہو اور حاملہ ہے تو وضعی حمل موت کی عدت یہ آج تک کے مسئلے کی تفصیل ہوئی یہاں تک اب اس کے بعد خلاصہ ہوا اب اس کے بعد یہ بیان کر رہے ہیں کہ عورت جس عورت سے نکاح نکاح فاسد کیا گیا یا جس عورت سے وطی بشبہ ہو گئی نکاح فاسد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بیوی تھی آپ میں دوسرا نکاح کیا اور بعد میں پتا چل رہا ہے کہ یہ دونوں رضائی بہان ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ نکاح اسی وقت نکاح فاسد کے طور پر آپ نے کیا تھا گویا کے یا آپ نے جس سے نکاح کیا بعد میں پتا چل رہا ہے کہ اس نے اور میں نے جس عورت کا دودھ پیا تھا دونوں ایک ہے یعنی کسی نے کہا کہ آپ دونوں نے مجھ سے دودھ پیا تھا اور ثابت بھی ہو جائے شرعی طور پر تو یہ نکاح کون سا مانا جائے گا نکاح فاسد مانا جائے گا اب نکاح فاسد میں یوں ہی فرقت ہو جاتی کیا ہو جاتی ہے بغیر طلاق کیا ہو جاتی ہے فرقت ہو جاتی ہے ایسے ہی جس عورت سے شبا کے طور پر وطی کر لی گئی اس طریقے سے کہ آپ گھر پہ گئے آپ اور بیوی گھر میں رہتے تھے آپ کو معلوم دکھ میرے گھر میں کوئی دوسری عورت آنی سکتی ہے آپ کی سالی اس دن آئی تھی اور رات میں سو گئی تھی تھکی ہوئی آپ کو لگا کہ میری بیوی ہے اور آپ نے اس سے شبا کے طور پر کیا کر لیا وطی کر لیا سب ریئر کے ایسے نادر صورتیں ہیں لیکن ہمارے فقہہ نے کوئی ایسا گوشہ خالی نہیں چھوڑا ہے کہ جہاں جو ہے تشنگی محسوس ہو کہ یہاں پر کیا کیا جائے تو وطی بھی شبا جس عورت سے کر لی گئی ہو یعنی شبا تن شوہر نے سوچا کہ میری بیوی ہے لیکن پتا چلا کہ کوئی پڑوسن تھی جو وہاں پہ آکے سو گئی تھی اس طرح بات سمجھ مارک نہیں آرہی تو وطی بھی شبا جس سے کی جائے اس سے بھی تفریق ہوگی اور اس کو بھی عدد گزارنے کا حکم دیا جائے گا یہ چیک کر نکلے کہ کہیں اس کا حمل تو نہیں ٹھائر گیا بات سمجھ مارک نہیں آرہی تو اس میں وطی کرنے والا نکاح فاسد کے طور پر جو شوہر ہے وہ یا وطی بشبا کے طور پر جو وطی کرنے والا آدمی ہے یہ دونوں مر جائے یہ دونوں کیا ہو جائے یا تفریق ہو جائے تفریق جب الگ ہو جائے دونوں کے اب جو عدد گزارے گی وہ عدد اگر حائزہ ہے تو حیث سے گزارے گی مرے یا یوں ہی فرقت ہو جائے زندہ رہ تو بھی یعنی اس میں ایسا نہیں کہ سوک کرے گی بات سمجھ میں آرہی ہے زائد نے ہندہ سے وطی بشبا کیا اور زائد کا انتقال ہو گیا تو ہندہ کو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ آپ چار مینہ دس دن سوک بنائیے اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا یہ ضرور کہا جائے گا کہ آپ تین حیث گزاریے تاکہ برات رحم چیک ہو جائے رحم کا پاک رحم کا جو ایک کلیر ہونا کیا ہو جائے سمجھ میں آ جائے بات سمجھ میں آرہی ہے ترجمہ دیکھیں کہتے ہیں وَالْمَنْكُوحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا وَالْمَوْتُوحَةُ بِشُبْحَةٍ وہ عورت جس سے نکاہ فاسد کیا گیا یا جس سے شباہ کے طور پر وطی کی گئی اِدَّتُهُمَا الْحَيْضُ فِي الْفُرْقَتِ وَالْمَوْتِ تو ان دونوں کی عددت حائز ہے اِدَّتُهُمَا الْحَيْضُ فِي الْفُرْقَتِ وَالْمَوْتِ دونوں کی عددت کیا ہے حائز ہے فرقت میں بھی اور موت میں بھی یعنی جس سے نکاہ کیا گیا وہ مر جائے یا جس نے وطی کی وہ مر جائے دونوں سرطان نے لِأَنَّهَا لِلْتَعْرُّفِ عَنْ بَرَاتِ الرَّحْمْ لَا لِقَضَائِ حَقِّ النِّقَاح اس لیے کہ یہ براتِ رحم کو پہچاننے کے لیے ہے حقِ نکاح کو ادا کرنے کے لیے ایسا نہیں کہ یہ اس کا پتی تھا شوہر تھا اور وہ مر گیا تو اس کا سوگ منائے گی اچھا اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَالْحَيْضُ هُوَ الْمُعَرِّفِ اور براتِ رحم کی پہچان کرانے والی چیز کیا ہے حیزی ہے وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا عَوِعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا سَلَا سُحِيَظٍ ایک مسئلہ جو ابھی اس زمانے میں دستیاب نہیں ہے یعنی یہ صورت نہیں پائے جا سکتی ہے کیونکہ ابھی سب حرائر ہیں عورتیں سب آزاد ہیں جب لونڈی والا اور غلام والا مسئلہ ہوتا تھا جب انسان دو طرح کے ہوتے تھے اس وقت کے اعتبار سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر امِ ولد کو چھوڑ کر کے اس کا آقا مر جائے امِ ولد کہتے ہیں اس لونڈی کو امِ ولد کہتے ہیں اس لونڈی کو جو اپنے مالک کے بچے کی ماں بن گئی تو یہ لونڈی جیسے ہی مالک کا انتقال ہو جاتا ہے لونڈی آزاد مانی جاتی ہے اپنے آپ بغیر کسی کے آزاد کیے کیا ہو جاتی ہے مولی ہے آزاد ہو جاتی ہے کیونکہ آزاد نہیں ہوگی مملوکہ رہے گی تو وہ گویا کہ بیٹے کی مملوکہ ہو جائے گی کس کی؟ اور ماں جو ہے بیٹے کی مملوکہ نہیں ہو سکتی بیٹا ماں کا مملوک نہیں ہو سکتا اس لئے آزاد ہو جائے گی لیکن اب آزادی جیسی مرے گا مالک جب مرے گا تو امی ولد پر حکم یہ ہے کہ وہ تین حیث گزارے کتنے حیث گزارے تین حیث گزارے آپ کو گئے کہ وہ سوک کیوں نے منایا کہ سوک جو ہے قضائے نکاح کو پورا کرنے کے لئے اور وہاں نکاح کا معاملہ لیکن تین حیث اس لئے گزارے گی کہ کہیں اس کے مالک کا ابھی اس کو حمل تو نہیں ہے کیونکہ آزاد ہو کے دوسرا نکاح کرے گی نا وہ جہاں چاہے گی سمجھے بات آ رہی ہے کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَاتَ مَوْلَا أُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا جب امِ ولد کا آقا اسے چھوڑ کر مر جائے اَوْ اِعْتَقَهَا اَوْ اِعْتَقَهَا یا اس کو کیا کر دے بولیے آزاد کر دے فَعِدَّتُهَا سَلَاسُحِيَ عَزِن تو اس کے عدد کتنی ہے تین حیض ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ حَيْضَتُمْ وَاحِدَا اور امام شافعی نے فرمایا ایک ہی ہے اس کافی ہے نارمل جو لونڈیاں ہوتی تھی استبرائے رحم ہوتا تھا نا میں نے اس سے پہلے مسئلہ بتایا دن استبرائے رحم کا یہ لونڈی ہے اس کو مالک بیچتا ہے کسی اور کے پاس تو دوسرے کے پاس جب یہ جائے گی تو دوسرا شخص اس سے وطی کرنے سے پہلے کیا کروائے گا استبرائے رحم کروائے گا یعنی یہ چیک کرے گا ایک ہیز تک کہ کہیں پرانے مالک کا اس کو حمل تو نہیں ہے اس کو استبرائے رحم کہا جاتا ہے اور براتے رحم بھی لگ بگ اسی کے معنی میں لیکن استبرائے رحم ایک فقی لفظ ہے اس کا معنی ترلونڈی جو ایک ہیز گزارتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے تو امام شافیٰ کہتے ہیں کہ یہاں بھی استبرائے رحم کر لے گی کہ اگرچہ اس کا مالک مر گیا اگرچہ اس کا مالک ہم کہتے کہ نہیں یہاں پر مالک کیونکہ اس سے وطی کر سکتا تھا اور نکاح میں بھی بند شوہر عورت سے وطی کر سکتا ہے تو نکاح کا معنی یہاں پایا گیا اس کا معنی پایا گیا نکاح کا معنی پایا گیا اس لئے وہ کیا کرے گی تین حیث گزارے گی کہ نکاح اگر زائل ہو طلاق سے تو کتنی حیث گزارتی ہے عورت ایسی یہاں پر ہوگا اس لئے کہ یہاں پر جو عدت واجب ہوتی ہے وہ ملک یمین کے ختم ہونے کے ویسے جیسی بندہ مرا عورت پر ملکیت کیا ہو گئی ختم ہو گئی تو ملک یمین کے ختم ہونے کے ویسے یہ عدت واجب ہوتی ہے فشا باتل استبراء ایک ملک یمین ختم ہو کر کہ عورت جب دوسرے ملک یمین میں جاتی ہے تو وہاں استبراء کا حکم دیا جاتا تھی یہ مسئلہ بھی کس کے مشابہ ہو گیا استبراء کے مشابہ ہو گیا ولنا اور ہم کیوں تین ہے اس کیوں کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے انہا وجبت بے زوال الفراش یہ عدت جو واضب ہوئی ہے زوال فراش کی وجہ سے کس وجہ سے زوال فراش کا مطلب ہوتا ہے فراش کا ختم ہو جانا تو فراش کا کیا مطلب ہوتا ہے فراش کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت پر یہ حکم لگانا کہ اس کا جو بچہ ہے فنا کا ہے عورت جس کی پابند ہے اس عورت کا کسی کے پابندی میں رہنا عورت کا فراش ہونا کہلاتا ہے اور جس کے پابند میں رہے گا اس کو صاحب فراش کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے منکوحہ شوہر کے لیے فراش ہے اور شوہر منکوحہ کے لیے کیا ہے صاحب فراش ہے باندی فراش ہے آقا کے لیے اور آقا باندی کے لیے کیا ہے صاحب فراش ہے تو جب تک باندی باندی ہے اس کو جتنے بچے ہوں گے کس کے کہلائیں گے اگرچہ آقا انکار کرے تو اس پر زناح کی تعمت کس کھوڑے لگائے جائیں گے اگر صابت نہیں کر پائے گا جیسے کوئی شہر کہے کہ میں تو بمبائی میں تھا پندرہ مہینے سے میری بیوی کو بچہ کیسے پیدا ہو گیا کہا یہ جائے گا کیا کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے تو نے جو پندرہ مہینے پہلے اس سے وطی کیا اس کا حملہ ظاہر ہوا بہت سمجھ میں آ رہی ہے اگرچہ یہ بار بار کہے کہ میں تو اس سے ملا ہی نہیں شادی کر کے سیدھا آ گیا تو میں نے اس سے وطی کیا میرا بچہ کیسے تو کہے گا تیرا بچہ نے تو زنا ثابت کر نہیں ثابت کر پایا تو مار خواہ بہت سمجھ میں آ رہی ہے تو ثبوتیں نصب میں احتیاط سے شریعت میں کام لیا جاتا ہے اس لئے بچہ کس کا کہلائے گا یہاں پر بھی مولا جو ہے وہ صاحب فراش تھا جب مر گیا تو عورت کا فراش ہونا کیا ہو گیا ظاہر ہو گیا تو جب فراش ہونا ظاہر ہوتا ہے تو اب اس کی عدد کتنی گزاری جاتی ہے تین ہے جیسے نکاح میں عورت فراش ہوتی ہے طلاق دے دیا تو اس کا فراش ہونا کیا ہو گیا ختم ہو گیا تو کتنی عدد گزارتی ہے وہ حائزہ ہے تو تین ہے جیسے یہاں پر ہوگا سمجھ بات ہے انہا وجبت بے زوال الفراش فاش بہا عدت النکاح کہ یہ جو عدت واجب ہوئی ہے وہ فراش کے ختم ہونے کی وجہ سے تو یہ کس کے مشابہ ہوا ہوئی عدت نکاح کے مشابہ یہ عدت کس کے مشابہ ہوئی عدت سمم امام انا فیہی عمر کہتے ہیں پھر اس پر صرف ہمارا قیاس نہیں ہے اس پر ہمارے پاس نقلی دلیل بھی ہے سمم امام انا فیہی عمر پھر اس میں ہمارے امام جو ہے کون ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فینہو قال اس لئے کہ انہوں نے فرمایا عدت امی الولدی سلاسو حید کہ عمی الولد کی عدت کتنی ہے تین عیزے تو نقلی دلیل بھی مل گئی اور ہم نے عقلی دلیل بھی کہا دیا کہ یہ زوال فراش کے سبب عدت واجب ہوئی ہے اور زوال فراش سے جو عدت واجب ہو وہ تین حیز ہے ایک حیز نہیں ہے اگر یہی باندھی کا ہی مسئلہ چل رہا ہے کہ یہی صورت میں اگر وہ باندھی حائزہ نہ ہو بلکہ کیا ہو ممن لا تحیز ہو آئیسہ نے بولی ہے آئیسہ بولیں گے تو صرف بڑی عمر کی طرف اشارہ جائے گا اور ممن لا تحیز بول سکتے کیا بول سکتے ہیں ممن لا تحیز کہ اگر یہی لونڈی ممن لا تحیز ہو تو فعدتها ثلاثتها شغلین تو اس کی عدت کتنی ہے تین حیز کے بجائے تین مہینے کمافر نکاح جیسا کہ کس مسئلے میں ہوتا تھا نکاح والے میں وَإِذَا مَا تَسَّغِيرُ عَنِي مَرَأَتِهِ وَبِهَا حَبْلٌ فَعِدَّتُهَا انتَذَا حَمْلَهَا سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ پا دلہا جو ہے پاس سال کا ہے دلہا بیس سال کی ہے آپ کو حیرت ہوگی کیسا کیسے ہو سکتا ہے تو پہلے اصلے میں ابھی نکاح کا مطلب لوگوں نے بنا دیا ہے سیکس کرنا نکاح کا مطلب لوگوں نے کیا سنجھا ہے اور نکاح کا اصل مطلب سیکس ہی کرنا نہیں ہوتا ہے سیکس کرنا اس کا ایک حصہ ہے نکاح کے ایسے پچاسوں فائدے ہیں خاندان دو خاندان کا اپس میں اتحاد اتفاق وراثت کے معاملات ایسے ہی حفاظت اور سیکیورٹی کے معاملات پہلے کیا ہوتے تھے کہ ایک باپ ہے اس کا پانچ سال کا بچہ ہے کوئی رشتدار اس طرح ہے یعنی ہے تو اس کو بھروسہ نہیں ہے تو کیا کرتا تھا کسی شفیق گھرانے میں کسی سمجھدار خاتون سے اگرچہ وہ چالیس سال کی ہے دونوں کا کیا کر دیتا نکاح کر دیتا تھا تو وہاں نکاح کا مطلب ایک حفاظت بھی ہوتا تھا نکاح کا کیا مطلب ہوتا تھا حفاظت انتظام و انسلام اس کے پیسے لوگ لوٹ نہ لے تو بیوی جب بن گئی تو بیوی چالیس سال کی ہے یا بیس سال کی ہے وہ اپنے پانس سال کے دولے کی حفاظت کرتی تھی اس کے دیکھ بھال تربیت کھانا پینا یہ وہ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آرہی ہے یہ بات ہمیں کب سمجھ میں آئے گی جب ہم نکاح کا یہ تصور ہٹا دے کہ نکاح صرف کس لیے ہوتا ہے وطی کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ تصور ہٹا دے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی اور ایسی اس زمانے میں نئے لوگوں کو مارڈرن قسم کے لوگوں کو بھی یہ بات چار چار موقع ملے گئے گا ایسا نہیں ایک مرد کی ذمہ داری میں چار عورتیں آتی ہیں اس کا رہن سہان دیکھ بھال اس کی عزت کا معاملہ نہیں تو کیا ایک بی بی سے شادی کرو اور چار عورتوں سے زناکاری کرو تو پھر زناکاری کا زناکاری کو جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ نہیں کرتا ہے اس کو اہمیت نہیں دیتا اس کی بیلو ختم کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زناکاری کو عام کیا جائے تو پھر عورت کے حقوق مر جائیں گے نا کہ اس سے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا نہ اس کو بچہ ہونے دیا اور بچہ ہو گیا تو اس کا کوئی باپ نہیں سمجھے بات آرکھ نہیں آرکھ کوئی باپ نہیں اس کو پروپرٹیز حصہ نہیں اور شریعت یہ کہتے ہیں کہ تم کسی سے وطی کرنا چاہتے ہو نا تو جیسی وطی کرو گے تو تمہارے مال کی وہ کیا ہو جائے گی حصہ دار ہو جائے گی نا تاکہ عورت کو سیکیورٹی ملے پروٹوکول ملے اور ہم کیا چاہتے ہیں لوگ کیا چاہتے ہیں کہ مطلب عورت سے فائدہ اٹھاؤ گائب ہو جاؤ یہی ہے نا زنا زنا کے یہ مطلب عورت سے فائدہ اٹھاؤ اور کیا ہو جاؤ اسلام کہتا ہے نہیں نہیں اتنا سستہ عورت اتنی سستی نہیں ہے عورت اتنی عورت عورت ہے بھائی وہ تو ماں ہوتی ہے بہن ہوتی ہے اس کی ایک عزت ہے اس کی ویلو ہے اتنی زیادہ کہ اسلام نے کہا کہ اس کے پاؤں میں جنت ہے اگر بیٹے کے لئے پاؤں میں کیا ہے جنت ہے تو اس طرح سے جو ہے اسلام نے اس کو حفاظت دیا ہے سیکیورٹی دی ہے کہ اگر عورتیں زیادہ ہوتی ہیں نکاح کے معاملات ہوتی ہیں اس لئے میں ایک نکاح کا تصور اگر رکھا جائے اس سے کیا ہوگا بیوہ عورتوں سے کون شادی کرے گا پھر ہر آدمی چاہے گا ماندان میں بیوہ عورتیں پچاس سال کی ہے تو اس سے بیس سال کا لڑکا کیا کر سکتا ہے نکاح کر سکتا ہے لوگ ہسنے ہیں ارے بڑھیا وہ ساٹھ سال کی اور یہ بیس سال کا لڑکا کیسے تو ارے بیوہ عقوب صرف نکاح جو ہے یہ اس کے لئے نہیں ہوتا سونے کے لئے نہیں ہوتا نکاح جو ہے اس کی حفاظت کے لئے بھی ہے بڑھیا رہے گے تو اس کے کون دیکھ بال کرے گا ہے نا مان لوگ بڑھیا ہے اس کا کوئی نہیں ہے یا بیٹی ہے دوست سال میں مائکے میں معاف کیجئے مائکے میں کہاں سسلال میں اب اس کی حفاظت کون کرے تو نکاح کر کے نوجوان لڑکا اس کو رکھ سکتا ہے اس کو کھلائے گا پلائے گا کپڑے دے گا رہنسان کا انتظام کرے گا دوائے کا انتظام کرے گا بس سمجمہارک نیاری نکاح کی یہ مقاصد ہوتے تو اس میں سے ایک مقصد تھا وہ لیکن ابھی کیا ہو گیا نکاح کا مطلب بس جہاں شادی کا نام لو تو ایک ہی تصور جاتا لوگ طرف ایسا ہے بس ایک بھوک مٹنی چاہیے ایسا نہیں حالانکہ نکاح جو ہے کئی طرح کے حاجتوں کو پوری کرنے کا نام ہے ایک دوسرے کے حاجتیں پوری کرنے کا نام ہے تو اس لئے ایک مسئلہ سمجھئے کہ چھوٹا بچہ ہے اس کا انتقال ہو گیا تو منکوہا جو عدد جو گزارے گی کیسے گزارے گی چار مہنا دس دن نا گلو بھائی چار مہنا دس دن لیکن کیا ہوا کہ جب انتقال ہوا تو اس وقت جو ہے عورت کو حمل تھا حالانکہ چھوٹے بچے سے حمل کا کوئی تصور تو عدد تیہ ہو گیا نا کہ حمل اس کا نہیں ہے جب غیر سے حاملہ ہے یہ تو تیہ ہو گیا لیکن بچہ اگرچہ اسی کلائے گا تیہ ہے کہ اس کا حمل نہیں ہے اچھا یہاں بچہ ثابت نصب بھی نہیں ہوگا تو اب حمل کیسے گزارے گی وضع حمل والی عدد گزارے گی یا چار مہنا دس دن تو ہمارے نزدیک وضع حمل والی عدد گزارے گی کونسے آپ کہو گے کہ اس کا تو حمل اس کا حمل اس کا حمل نہیں تو اس کو چار مہنا دس دن ہونا چاہیے اس کا مسئلہ دیکھیں جواب کہتے ہیں جب چھوٹا بچہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر مر جائے و بہا حمل چھوٹا اس مراد یہ ہے کہ جو صحبت کرنے پر قادر بھی نہیں ہوا نابالغ ہے نا پاس سال کا چھے سال کا آٹھ سال کا تو اس کی عدد کیا ہے کہ اپنے حمل کو جنے یہ مسئلہ کن کے رزدیک ہے ترفین کے رزدیک و قال ابو یوسف اور امام ابو یوسف نے فرمایا عددتها اربعاتو اشوری و عشر اس کی عدد چار مہنا و هو قول الشافعی اور یہی دلیل یہ دونوں کی دلیل لیانا الحمل لئیسا بثابت النصب منو اس لئے کہ حمل یہاں پہ اس بچے سے ثابت النصب نہیں ہے فسارت کل حادث فسارت کل حادث بعد الموت تو یہ مسئلہ ایسا ہو گیا جیسے کسی عورت کا حمل موت کے بعد ظاہر ہو کسی عورت کا حمل نہیں ہے یہ وفات کی عدد چار مہنا دس دن گزارے گی اس نے کہیں مو کالا کرائی ہوگی سمجھے بات آئے کی نہیں آئی اچھا تو جیسے بعد الموت حادث حادث انہیں حمل جو ظاہر ہوا حادث کا مطلب وہ حمل جو ظاہر ہوا بعد الموت ملیے ایک ہے کہ مرنے وقت ہی حمل تارے گے موت کے دو مہنے کے بعد تین مغیرات حمل ہے تو کہے گا کہ جب بندہ مر گیا بڑی عمر کا آدمی ہے ابھی موت کے وقت ایک مہنے کے حمل ہے اس کے بعد چار مہنے کے حمل یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے نئے سرے سے حمل ظاہر ہوا موت کے بعد یعنی آج انتقال ہوا اور ایک مہنے کے بعد کہی کہ آج مجھے حفر پھار گیا تو اب اس میں جو ہے عورت چاہے شور بڑا ہو یا چھوٹا ہو کیسے عدد گزارے گی چار مہنے دس دن کے تو ایسی کہتے ہیں یہاں پر بھی وہ عدد کیسے گزارے گی یہ کون کرے امام ابی عصف اور امامیں شافعی لہما طرفین کی دلیل لہما طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو فرمان قرآن پاک میں وہ مطلق ہے کیا ہے اولات الاحمال اجلہن این یدان حملہن حمل والیاں چاہے اس کا شہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر حمل والیاں ہے وہ با وقت موت شوہر کے موت کے وقت اس کو کیا ہے حمل تھا رہا ہوا ہے چاہے وہ بچہ چھوٹا ہو شوہر یا بڑا اس کی کوئی قید ہے کیا نہیں ہو تو اس کی عدد یہ ہے کہ وضع حمل کرے تو اس لئے کہتے ہیں مطلق ہونی کہ ایک دلیل یہ ولے انہا دوسری دلیل ولے انہا مقدرت بمدتی وضع الحمل فی اولات الاحمال قصرت المدت او طالت لالت تعرف فی الفراغ الرحم لشرعہا بالأشوری معا وجود الاقراء لیکن لقضائے حق النکاح وحاذ المعنی یتحق تقو فی السبی کہتے ہیں اس لئے میں یہ ہے کہ عورت کے انتقال کے وقت بات جو ہے حائزہ ہونے کے باوجود حائزہ ہونے کے باوجود یعنی کوئی عورت حائزہ ہے اس کے شوہر کے انتقال ہوگی ہے اس کے باوجود جو ہے عدد کتنے دن گزارنے کے لئے شریعت کہتی ہے چار مہنا دس دن حالانکہ اگر براتے رحم کو چیک کرنے کے لئے ہوتی یہ عدد تو کتنے مہنے گزارتی وہ تین حائز گزارتی براتے رحم کو چیک کرنے کے لئے اگر ہوتی یہ عدد تو کتنے عدد گزارتی وہ اس کا مطلب یہ چلا کہ موت کی جو عدد گزارتی ہے عورت وہ براتے رحم کو پہچاننے کے لئے نہیں بلکہ حق قضائے حق نکاح کے لئے کیونکہ دونوں میں تعلق تھا ایک رشتہ تھا انتقال ہو گیا اس لئے سوک کے طور پر چار مہنا دس دن منائے تو جیسے حالت حیز میں ہونے کے باوجود حق کے نکاح کی ادائیگی کے لئے عورت کو کہا جاتا ہے کہ چار مہنا دس دن گزارو لیکن اگر وہ عورت حالت حمل میں ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے بولیے بھائی وضع حمل کرو تو سیم یہاں اگرچہ شوہر چھوٹا بچہ نابالغ ہے اس کے باوجود نکاح کا تو حق ہے نا اس لئے یہاں پر بھی اگرچہ اگرچہ حمل اس کا نہیں ہے اس کے باوجود حق کے نکاح کو ادا کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ وضع حمل سے تمہیں عدد گزارنی ہے بہت سمجھ میں آگ نہیں ہے جیسے حالت حائز میں عورت حائزہ ہے پھر بھی کیا کہا جاتا ہے بولیے چار مہنا دس دن گزارو اور اس لئے کہ یہ عدد متعین ہے مقدرتن کا معنی کیا متعین ہے یعنی فکس کر دی گئی ہے کس سے بے مدت وضع الحمل وضع حمل کی مدت سے فی اولات الاحمل حمل والیوں میں قاسورت المدت تو اوطال چاہے مدت لمبی ہو پرے نو مہنا یا چھوٹی ہو چاہے مدت چھوٹی پڑے جیسے موت کے دس دن کے بعد بچہ پیدا ہو جائے اوطالت المدت یا مدت کیا ہو جائے اس سے کوئی غرض نہیں لالتار رفیان فراغی رحم کی فراغت کو پہچاننے کے لئے یہ عدد نہیں ہے لشرعہ بالاشوری مع وجود الاقراء کے اقراء یعنی حیث کے پائے جانے کے باوجود اس کا مہنوں سے متعین ہونے کی وجہ سے مشروع ہونے کی وجہ سے اگر یہ برات رحم کے لئے ہوتا تو جو عورت قرو والی ہے جو عورت حائزہ ہے اس میں اگر برات رحم کے لئے یہ عدد ہوتی تو کہا جاتا ہے کتنی عدد گزارتوں لیکن وہاں تین حیث مشروع نہیں ہیں لشرعہ بالاشوری مع وجود الاقراء حالت حائز کے ہونے کے باوجود اس کا مشروع ہونا کس چیز سے مہینے سے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ برات رحم کے لئے نہیں ہے لیکن لقضائے حق نکاح لیکن یہ کس کے لئے ہے حق نکاح کو قضاء ادا کرنے کے لئے وَحَادَلْ مَانَهَ تَحْقُ فِي السَّبِي اور حق نکاح کی ادائیگی یہ بچے میں بھی کیا ہو رہی ہے پائے جا رہی ہے کہ بچے کا بھی حق ہے کہ اس کی بی بی اس کے نکاح کے حق کو کیا کرے ادا کرے وَإِلَّمْ يَكُنِ الْحَمْلُ مِنْهُ اگرچہ حمل اس کا نہیں ہے اگرچہ حمل اس کا نہیں ہے اب وہ مسئلہ کہ امام شافع نے کہا کہ یہ حمل ایسا ہے جیسے حمل کب ظاہر ہوا ہو تو اس پر کیا کیا انہوں نے پیاس کیا اس کا جواب بِخِلافِ الْحَمْلِ الْحَادِثِ بَخِلافِ اس حمل کے جو بعد میں ظاہر ہو لِأَنْهُ وَجَبَتِ الْعِدَّتُ بِسْشُحُورِ اس لیے کہ وہاں جو بعد میں حمل ظاہر ہو رہا ہے وہاں موت کے بعد جست عدت کیسے واجب ہوئی تھی مہینے سے یعنی عورت کا شہر کا بھی انتقال ہوا تو عورت یہاں پہ ابھی حالت عمل میں نہیں ہے تو اب یہاں سے عدت کیسے گزارے گی وہ مہینے سے گزار رہی تھی اور دو مہینے کے بعد حادث ہوا کس جس کا حدوث ہوا حمل ظاہر ہوا دو مہینے کے بعد تو ہم کہتے ہیں کہ وہ عدت کون سے گزارے گی مہینے والی عدت گزارے گی کنورڈ ہو کر کے وضع حمل والی عدت وہی کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ وَجَبَتِ الْعِدَّتُ بِسْشُحُورِ اس لیے کہ وہاں پہلے پہلے جو عدت واجب ہوئی تھی کس طرح واجب ہوئی تھی فَلَا تُعْتَبَرُ بِحُدُوثِ الْحَمَلِ تو حمل کے بعد میں ظاہر ہونے کا کوئی اعتبار فَلَا تَتَغَيَّرُو بِحُدُوثِ الْحَمَلِ تو حمل کا بعد میں ظاہر ہونے سے یہ عدت بدلے گی نہیں وَفِي مَا نَحْنُو فِيهِ اور جس مسئلے میں ہم ہیں کون سے مسئلے میں جب مرہ اسی وقت وقت اس حالت میں تھی حمل کی حالت میں تھی یہی مسئلہ ہے نا مرہ وَفِي مَا نَحْنُو فِيهِ اور اس صورت میں جس میں ہم ہیں یعنی جس مسئلے میں ہم بات کر رہے ہیں کما وَجَبَتْ وَجَبَتْ مُقَدَّرَتًا بِمُتَدْدْ حَمَل جیسے ہی وہ عدت واجب ہوئی تھی وہ کیسے واجب ہوئی تھی حمل سے فکس ہو کر کے حمل سے مقدر ہو کر کے حمل سے متعین ہو کر کے حمل کی مدت سے اندازہ کرتے ہوئے یہ مقدرتن کا معنی ہوگا کما وَجَبَتْ جیسے ہی واجب ہوئی تھی وَجَبَتْ مُقَدَّرَتًا بِمُدَّتِ الْحَمَل وہ واجب ہوئی تھی مدت حمل سے اندازہ کرتے ہوئے فَفْتَرَقَات دونوں مسئلہ کیا ہو گیا یہ حادثِ حمل جو بعد میں پیدا ظاہر ہو رہا ہے وہ والا مسئلہ اور بوقتِ موت جو حمل تھا وہ والا مسئلہ دونوں کیا ہو جائے گا الگ ہو جائے گا اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو صغیرہ کی بیوی کا مسئلہ تھا کہ صغیرہ وَلَا يَلْزَمُ اِمْرَاتُ الْكَبِيرِ اِذَا حَدَسَ الْحَبْلُ بَعْدَ الْمُوتِ اور موت کے بعد جب کبیر کی بیوی کو ایسا حمل ظاہر ہو تو اس پر لازم اس پر بھی لازم نہیں ہے کیا وضع حمل کے بجائے کیسے عدد گزارنا یہ چار منہ دس دن کے وجہ وضع حمل والی عدد گزارنا اس پر لازم نہیں ہے وَلَا يَلْزَمُ اِمْرَاتُ الْكَبِيرِ اِذَا حَدَسَ الْحَبْلُ بَعْدَ الْمُوتِ اور ایسا کبیرہ کی بیوی پر لازم نہیں ہے جبکہ حمل ظاہر ہو کب موت کے بعد یعنی کبیرہ کی عورت وضع حمل والی عدد وضع حمل والی کبیرہ کی جو عورت ہے وہ وضع حمل والی عدد گزارے گی لَأَنَّ الْمَوْتِ لَأَنَ النَّصْبَ يَسْبُطُ مِنْهُ اس لیے کہ نصب وہاں کبیرہ میں کیا ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے چوبیس مینے کے بعد تک ثابت ہوتا ہے چوبیس مینے تک گرجنے تو وہ ثبت نصب میں ہم پڑھیں گے لَأَنَّ الْفَقَانَ اَقَّلْ قَائِمِ اِنْدَ الْمَوْتِ حُکْمَن تو مانا یہ جائے گا کہ یہ جو حمل ہے حکمن حقیقتا نہیں بلکہ حکمن کیا ہے موت کے وقت قائم ہے باقی تھا یہ مانا جائے گا کبیرہ کی حق میں کبیرہ کی بیوی کا مسئلہ رہے گا تو وَلَأَ يَسْبُطُ نَصَبُ الْوَلَدِ فِي الْوَجْهَن لیکن دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں میں صغیرہ کی بیوی والا مسئلہ صغیرہ کی بیوی چاہے حمل موت کے وقت ظاہر ہو یا موت کے بات ظاہر ہے دونوں صورتوں میں نصب ثابت لِأَنَّ السَّبِيَّ لَا مَا عَلَهُ اس لئے کہ بچہ ایسا ہے یعنی چوہر ہے چھوٹا بچہ ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے لئے کوئی نطفہ ہی لَا مَا عَلَهُ کا معنی کیا کریں گے جس کا کوئی نطفہ ہے ہی نہیں فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنُ الْعَلُقُ تو اس سے صحبت کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا وَالْنِكَاحُ يُقَام مَقَامُهُ فِي مَوْزَعِ تَصَوُرُ اور نکاح کو صحبت کے قائم مقام بعض جگہ پر مانا تو جاتا ہے لیکن کب فِي مَوْزَعِ تَصَوُرِ جہاں تصورِ الوخ موجود ہو کہ کر سکتا ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک شخص ممبے گیا دس من ایک بات آیا اس کے بیوی کے گود میں بچہ تھا وہ کہے میرا نہیں کہا نہیں تمہارا ہی بچہ ہے اگر میں نے وطی کیا نکاح نکاح تو کیا نکاح ہی کس کے قائم مقام ہے تو نکاح کو وطی کے قائم مقام یا اس لئے کیا گیا کیونکہ شوہر سے وطی ممکن ہے متصور ہے اور یہاں چھوٹے بچے سے وطی ممکن چلے سلو ہونے لگے